اسلام علیکم میں ہوں محمد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں یو پنجاب سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے اکدس بار لاکھوں کروڑوں درود و سلام ناظرین تھانا فیکٹری ایریا میں انتیسہ دوزار بائیس کو ایک اپلیکیشن سرمیٹ ہوتی ہے جو کہ طلح شراز کی طرف سے ہے کہ وہ موقع افتیار کرتا ہے کہ میرا بھائی اسامہ جو کہ لنڈا بازار کے قریب ایک پرائیورٹ فرم میں کام کرتا تھا وہ رات کو نو بج کا چالیس منٹ بار گلفشان ٹاؤن میں آتا ہے اور چند لوگ اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیتے ہیں اس کے مامو نعیم بغیرہ نے اس کو فائرنگ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کیونکہ اندھیرہ تھا وہ نہیں پہچان سکے ناظرین کس نے قتل کیا کیوں قتل کیا اتنے دنوں بعد ملزم کہاں چھپا رہا یہ بلائن مرڈر کو پولیس نے کیسے ٹریس کیا یہ ہم تھانے میں ایس ایچو سے پوچھتے ہیں اور اس ملزم سے موقع جانتے ہیں کہ تُو نے ایسا کیوں کیا ناظرین اوہ اس ملزم جو ہے فیضان جس نے وہ مرڈر کیا تھا وہ جو بلائن مرڈر تھا جس میں وہاں ٹریس ہو چکا ہے اس کے ساتھ موجود ہیں اور اسے جانتے ہیں کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے تمہارا نام فیضانی چیز تھا اسامہ کو کیوں قتل کیا میں نے اپنے سیول ڈیفینس میں کیا ہے تعلیم کتنی ہے ایف ایس ایف ایس ای تعلیم ہے تمہاری اور تمہارے پاس پسٹل آیا کہاں تھا میرے پاس کافی پرانا تھا لائسنسی تھا یا بغیر لیسنس کے تھا بغیر لیسنس تمہاری دونوں کے لڑائی کی وجہ دوسری ایک لڑکی تھی جی وہ پرسنل میٹر ہے ہمارا لڑکی تھی کہ نہیں تھی دوست تھی تمہارا بھی اس لڑکی کے ساتھ رلیشن تھا اسامہ کا بھی تھا چی لیکن وہ نہیں تھی چاہتی ہم سے دونوں سے نہیں تھی بات کرنا چاہتی وہ لڑکی اگر دونوں سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی تو پھر یہ قتل تک نوبت کی پہنچ وہ سمجھتا تھا کہ یہ مجھ سے بات کرتی ہے اسامہ یعنی کہ اسامہ سمجھتا تھا کہ تم سے بات کرتی ہے جی اور اسی بنا پر وہ آیا میرے گر بلیک دمکیم گران دی ہے مجھے پھر مجھے ساتھ لے گیا جس جگہ پہ وقوع ہے اس جگہ پہ اس نے دو آدمی کھڑے کیا تھے ان میں سے ایک نے مجھے فائر کیا جو میرے شوالڈر سے گزر ہے اس کے بعد میں نے اپنے سیلف دیفنس کے لیے پھر میں نے کیا اس سے وہ لگ کیا انتی ساتھ کا یہ وقوع ہے انتی ساتھ کے بعد تم کہاں چھپے رہی میں ادھر ہی تھا تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ میں ایک انسان کی جان لے رہا ہوں ایک لڑکی کی خاطر ہو جو کہ آپ سے بھی پیار نہیں کرتی اس سے بھی پیار نہیں کرتی نہیں میں نے تو اپنے میرے تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا پہلا فائر اس نے کیا ہے نا آپ کے بعد ایک نجائز پسٹل تھا وہ پسٹل کس لیے رکھا تھا اگر تب میرے پاس پسٹل نہ آتا تو وہ ان لوگوں نے مجھے مار دینا تھا کیونکہ پہلا فائر ان لوگوں نے کیا تھا اگر میں ادھر سے بھاگنے کی کوشش بھی کرتا تو پیچھے سے وہ مار دیتے اگر تمہیں بلیک میل کرتا تھا کبھی تھانے میں رپردر جکروائی اپنے والدین کو بتایا میں اتنا سیریس نکھا لیا اس کو پر اس دن اس نے قتل آپ نے کیا ہے فائر اس نے پہلے کیا سیلف ڈیفنس نے آپ نے کہا کہ میں نے کیا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ قتل تم کر کے بھاگ جاتے ہو وہاں سے تو یہ کیسے وہ سکتا ہے کہ تم نے سیلف ڈیفنس میں کیا ہے کتل تا کیوں پہنچتا ہے وہ اس کا ساتھ گاؤں ہے تمہارا اس لڑکی ساتھ کیا ریلیشن تھا تم اتنی گہرائی تا کیوں گئے بعد قتل تا کیوں پہنچتا ہے لڑکی کا تو ہے نہیں نا لڑکی کا تم کہتے تھے تم چھوڑ دو وہ کہتا تھا تم چھوڑ دو وجہ نہ تو یہ ہے لیکن لے کے تو وہ مجھے گھر سے گیا تھا یہ کیمرے میں بھی آیا پیچھے اس نے بٹھایا فائر بھی اس نے پہلا کیا میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ناظرین آپ نے اس ملزم کی بات سنی چلاک ملزم ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجھے گھر سے لے کے گئے ہیں اس کے پاس پسٹل کہاں سے آیا پسٹل بے گائر لسنس کے تھا یہ کیوں رکھا اس نے اپنے پاس اور ایک وجہ نہ جو ہے ایک لڑکی ہے دو لڑکے ایک لڑکی کے سے پیار کرتے ہیں تو وہ ہی قتل کی وجہ اصل بنی ہے ناظرین آپ نے پوری ریٹیل کے ساتھ ملزم سے اس کی زبانی سنی ہے ابھی ہم ایسے ایسے سے بات کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کس کو بلائنڈ مرڈر تھا کیسے ٹریس کیا ناظرین مقدمہ نمبر سترہ ایک سٹھ جو ہے جو کہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا اس ملزم کو مطلقہ تھانے نے کیسے گرفتار کیا ہم ایسے ایسے صاحب کے ساتھ موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں یہ اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام یہ ہمیں وان فائب پہ کال جب ملی ہے کہ ڈیڈ بڈی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے اس کو کسی نے کافی زیادہ گھولیاں ماری ہیں تو وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں سبیرے ہم نے کوئی ایویڈنس کلیکٹی پی ایفی سے والے آئے اس کے علاوہ یہ جو مقتول تھا یہ لاہور کام کرتا تھا وہاں سے ہم نے سیف سٹی سے اس کا پورا ٹریک جہاں سے آتا تھا اس کو سرج کیا وہ کیمرو سے ہمیں پھر اس کی فوٹیج مل گئی اس کے علاوہ ہم نے کچھ فرینزیکلی بھی ایفرٹس کی تو اللہ کی میربانی سے ہمارا جلدی یہ بلائنڈ مرڈر تھا گھر والوں کو تو پتا نہیں تھا کہ یہ کس نے کر دیا کیونکہ ایسا جو اس کی کوئی دشمنی یا کوئی اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں تھی تو وہ بنیادی طور پر سیف سٹی اور فرینزیکلی جو ہم نے موبائل ڈیٹا یا اس کی جو جیو فینسنگ ہوئی اس سے پنامی ٹریسورٹ ہوا یہ بتائیے گا کہ دونوں کا ایک لڑکی کے ساتھ تعلق تھا کیا یہ ساتھ ہاں اس میں یہ ہے کہ انہیں کے ٹاؤن کی ایک لڑکی تھی اس کے ساتھ پہلے جو اسامہ تھا اس کا بھی کتھا لنک لیکن یہ جو فیضان تھا حافظ فیضان جو تھا اس کا بھی اس کے ساتھ تھا تعلق تو اسی رنجش میں اس نے اس کو فائر مار قتل کر دیا ناظرین آپ نے ایسی اچو صاحب کی بات سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک لڑکی کے ساتھ دونوں پیار کرتے تھے اور دونوں کا انہوں کے ساتھ اس کے ساتھ ریلیشن تھا لہٰذا اسی رنجش کی وجہ سے فیضان نے اسامہ کو قتل کر دیا اور خود وہاں سے رفو چکر ہو گیا ناظرین آئندہ تاکہ رپورٹ کہلے گے محمد شفیق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ